اب جب اسلام دین فیلانی کی بات آتی ہے تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت دین فیلانی ہے تو وہاں جائیے جہاں پر غیر مسلم لوگ ہوں تو یہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں دین فیلان کی کیا فائدہ ہے بے اقلی کی بات یہاں تک آتی ہے جس کو عقل ہو جس کو شعور نہ ہو وہ یہاں تک کہتا ہے حضرت دین فیلانی ہے تو وہاں جائیے جہاں غیر مسلم ہیں یہاں تو لوگ مسلمان ہیں یہاں دین فیلان کی کیا فائدہ ہے دیکھئے آج کا مسلمان اپنے کیریکٹر کو سماغ لینا تو ہمیں غیر مسلم کے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کے خودی مسلمان ہو جائے گا ہمیں وہاں تک اسلام فیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج یہ سوٹ جو فکر بنی اس کو ہم نے اپنے اندر سے رکھا لے کہ مسلمی معاشرے میں رہے گا کہ اسلام کی تبلیغ میں سکھی جا سکتی اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مذہب اسلام فیلانا ہے تو ایسے جگہ جائیے جہاں غیر مسلم ہیں یہاں اسلام فیلا کی کیا پیدا اگر اسے اسلام کی تعریف پوچھ لی جائے تو اسلام کی تعریف نہیں بتا سکتے ایمان کی تعریف کرنی جائے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان بھئی ہوتا ہے جو ایمان والا ہو اگر اسے ایک ایمان کی تعریف پوچھ لی جائے تو ایمان کی تعریف نہیں بتا سکتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو سچا مسلمان کو بنائیے جب ہم اپنے کیریکٹر کے ذریعے اپنے کیریکٹر کو اچھا کریں گے تو ہمیں برہ مسلم کے علاقے میں جانے کی ضرور نہیں پڑے گی لوگ کچھ جب ہمارے کمدار کو کیریکٹر کو دیکھیں گے تو لوگ خود ہی مسلمان ہو جائیں گے اب تاریخ اڑا کر کے دیکھیں ہندوستان میں اسلام آیا کیسے تھا ہندوستان تک اسلام پہنچا کیسے تھا کیا کچھ اسلام فیلانے کے لیے آیا تھا کہ کچھ مسلمان تھے خواجہ علیم نماز جب بجمیر شریف سے سنجر سے آپ کو عطا کیا گیا جب باردائی نفی سے آپ جب اندوستان تجلیف لائے تو اس وقت کچھ مسلمان بھارت کے اندر اندوستان کے اندر تھے لیکن وہ مسلمان تھے تو ہوئے ایسے تھے کوئی اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی نہیں آیا تھا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جب ہندوستان میں لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوئے اس وقت کوئی انسان مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان میں نہیں آیا تھا لیکن وہ آلوک آئے تھے تو صرف تجارب کی گرسے ہندوستان میں آئے تھے لیکن جب لوگوں نے ان کے قردان ان کے اخلاف کو دیکھا تو ان کے اخلاف اور کردار کی بنیاد پر لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کے کردار کو دیکھ کر کے لوگ مذہب اسلام قبول کر لیے اس کے بعد خوضہ علی نواز ہندوستان میں آئے تھے اسلام فیلانے کے لیے تو ہندوستان پوری دنیا کے اندر جو اسلام فیلا ہے وہ اپنے کرکٹر کی بنیاد پر فیلا ہے کوئی اسلام فیلانے سے نہیں فیلا ہے وہ کردار کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے تو آج جب آپ اتنے کردار اپنے کریکٹر کو نفس آگتے رہیں گے تو انہیں رائح مسلموں کو علاقے میں دین فیلانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑھیں گے وہ لوگ خود ہمارے کردار کو دیکھ کر کے مذہب اسلام میں ناقل ہو جائیں گے لیکن آج ہم اپنے کردار کو اور اپنے کریکٹر کو ہی اپنی اتنا گندہ کر لیا ہے کہ آج بھی کوئی بھی غیر آج ہمارے اسلام کو اور ہمارے مذہب کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں آج جب لوگ ہمارے کردار ہمارے کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ مذہب اسلام کو قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اور مذہب اسلام کی طرف آتے لئے ہیں اپنی زندگی پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ایک پنڈی تھا وہ افریقہ گڑھے دیوارا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں اور آپ کی صیرت پر ایک کتاب دلی تھی جو ساڑھے چار سو صفحات پر مشکل تھی غیر نے آج ہم نے کبھی کوشش کیا ہے کہ حضور کی صیرت کا کوئی حصہ ہمارے ذہن کے اندر ہو حضور کی زندگی کا کوئی پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو ہم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی لیکن یہ غیر تھے جو حضور کی صیرت پر پڑھتے ہیں اور حضور کی ایک لارک پڑھتے ہیں افریقہ کا رہنے والا ہبرکنڈی اس نے نبی کے کلارک کو جب سنا تو اس نے نبی کی زندگی کو پڑھا اور پڑھ کر کے اس نے نبی کی صیرت پر اور عشق مصطفیٰ میں دھوک کر کے اس نے جو نبی کی صیرت پر کتاب لکھی تھی وہ سارے چار سو سو آت پر مستقل تھی چار سو سو آت کی کتاب تھی اور ایسی کتاب تھی کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھتا تھا وہ مذہب اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا اور اس کے دل میں حضور کی محبت پہلا ہو جاتی تھی اتنی بہترین کتاب سارے چار سو سو آت پر مستقل نبی کی صیرت پر نبی کے کردار پر نبی کے کرکٹر پر سارے چار سو سو آت پر مستقل ایک پندیت کی لکھی ہوئی کتاب جب کوئی بھی پڑھا تھا تو نصف اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا اور لوگوں کے دل میں حضور کی محبت پہلا ہو جاتی تھی کچھ سال کے بعد جب وہ ہندوستان میں آیا اور دنی کے کانفرنس کے اندر جب اسے بکھایا گیا کانفرنس ہال میں اور کسی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی پر اور مسلمانوں کے نصیحہ پر مسلمانوں کے پیغمگر پر جب تم نے اتنی بہترین کتاب لکھی ہے تو آقیل تم مسلمان کی نہیں ہو جاتے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا پندیت کا مسلمان نہیں ہوا تھا نبی کی صیحت پر کتاب تو لکھی کہ جو پڑھتا تھا دیوانا ہو جاتا تھا مذہب اسلام قبول کرنے تھا لیکن خود اس نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا دیلی کی کانفرنس میں جب اس نے پوچھا گیا کہ آقیل تم نے جب نبی کی صیحت پر اتنی بہترین کتاب لکھی ہے تو آقیل تم انتہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے آقیل تم مذہب اسلام کا قبول کیوں خود نہیں کر لیتے آقیل ان کا کلمہ پڑھ کر کے ان کی گھرانی میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے تو اس نے جو جواب دیا تھا اس جواب کو آپ سنیں اور اپنی زندگی پر ذرا نظر دالیں کیا ہوا تہی میں ہمارا کردار آج اتنا گر چکا ہے ہم نے اپنے کردار کو اتنا گرہ لیا ہے ہم نے اپنے کردار کو اتنا بہتر کر لیا ہے کہ آج نیر بھی ہماری طرف متاثر نہیں ہے جب اس سے پوچھا میں آگے مسلمانوں کے پیغمبر پر اتنی بہترین کتاب تم نے جب لکھی ہے تو آقیل تم مذہب اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے ان کا کلمہ پر کر کے ان کی غلامے میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے تو اس نے جواب دیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مذہب اسلام کو قبول کر لوں میری دل کی یہ فرقن آج بھی کہتی ہے کہ تم مذہب اسلام کو قبول کر لیں اور جب میں نے نبی کی صیرت کو پہا نبی کے صحابہ کی زندگی کو جب میں نے دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ تمنہ پیدا بھی ہوئی کہ میں مذہب اسلام کو قبول کر لوں نبی کی صیرت کو جب میں نے پہا تو میرے دل بھی یہ تمنہ پیدا ہو گئی کہ میں مذہب اسلام کو قبول کر لوں اور میں نبی کا غلام بن جاؤں یہ ساری چیزیں تو میرے اندر ہیں لیکن جب میں آج کے مسلمانوں کے قرار کو دیکھتا ہوں اور آج کے مسلمانوں کے کریکٹر کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہندو ہی بیٹر ہوں اس کا یہ جواب تھا کہ میں چارٹا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں نبی کا کلمہ کو کر کے ان کے حرامی میں شامل ہو جاؤں لیکن آج کے مسلمانوں کے تندار کو جب دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہی بیٹر ہوں تو کیا باتیں ہی میں آج ہم نے اپنے کریکٹر کو اپنے کردار کو اترا برا لیا ہے اتنا بہتر ہمارا کردار ہو گیا ہے کہ آج ریل بھی ہماری طرف متاثر رہی ہے ایک وقت تھا کہ لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی جینے دستری کا سیکھتے تھے اور ہمارے کردار کریکٹر کو دیکھ کر کے مذہب اسلام بھی داخل ہو جاتے تھے لیکن آج ہم نے اپنے کردار کو اتنا ہوتر کر لیا ہے کہ کوئی ریل بھی آج ہماری طرف متاثر رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے آپ مذہب اسلام کو سمجھیں مذہب اسلام کے قوانین کو سمجھیں اور مذہب اسلام کے قوانین کو فالو کریں تب ہی جا کر کے غیر ہمارے مذہب کو دیکھ کر کے ہمارے مذہب کو قبول کریں گے اور ان کے دل میں جو ہے وہ مذہب کے تعلق سے اعترام بڑھے گا لیکن جب ہمارے دل سے مذہب کا اعترام نکل جائے گا تو پھر غیروں کے دل کے اندر ہمارے مذہب کا اعترام نہیں آسکتا ہے تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بندی ہے کہ ہم مذہب اسلام کو سمجھیں کہ کتنی محلت اور کتنی مشہد کروں کے بعد یہ مذہب اسلام ہم تک نہیں چاہے